آپ دیکھ رہے ہیں امیر سپوٹ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تو گائز آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کرکڑ میں کس طرح سیاست کا زور چل رہا ہے پاکستان کرکڑ میں ہر طرف اس سیاست کا عمل دخل ہے اور سیاست کی طرز پر کرکڑ چل رہی ہے تو پاکستان ٹیم میں پہلے پاکستان پاکستان میں یہی اور طہار ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ پی سی پی کا چیئرمن بھی وی لگاتی ہے اور کپتان بھی اپن پا لیا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیاست امکان ہے اپنے مرضی کے بندے لانے کی کوشش کر رہا ہے تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بابر آزم کا ورڈ کپ ہارنے کا جو سارا کا سارا الزام میں وہ بابر آزم پر لگا دے گا باقی کسی پلئیر پر کوئی بات نہیں گی پاکستان کی بولنگ پر کسی نے کوئی بات نہیں گی بولنگ کتنی فلاپ کر رہے بیٹنگ پر کسی نے کوئی بات نہیں گی لیکن صرف جو مین جو سبت زیادہ تنگید سبت زیاد گی رہا ہے کہ بابر آزم کی اب جگہ ٹی ٹونٹی میں نہیں بنتی آپ یہ اور زیادہ مطلب آگے بار کے کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کوئی ٹیم میں بھی نہیں ہونا چاہیے تو بہت زیادہ سیاست چمل کری ہے تو آپ پاکستان کے نائے ٹی ٹی ٹونٹی کے شہین کو بنا دیا گیا ہے ٹیسٹ کا آباد اسم کو بنا دیا گیا ہے جن کی پرفارمس آپ کے سامنے شہین جو اس ورڈ کپ میں اتنی خاص پر وٹکیں تو لی لیکن راند بہت زیادہ دی ہمار شان محصود جو کومی ٹی ہوتی ہے اگر بابر آزم کے بات ہے لیکن روزان کو کپتانی کے بجے شہین کو کپتانی دی گئے جس کا محصود یہ بتا رہا ہے کہ شویب افریدی نے اس کے لیے بہت زیادہ لابنگو شاید افریدی کے اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے دوسرا پاکستانی کرکٹ ہیں تنویر وہ جو بابر آزم کے حق میں بولتے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ کہا کہ پاکستان کرکٹ کو یہ جو پاکستان کے سابق کرکٹ آ رہا ہے یہی تباہ کریں کیونکہ انہیں اپنی پرفارمس کو کچ کیا تھے اب جیسے آمر کو کوئی نہیں پتا مادل سم کو نہیں پتا بس وہ آکر باتیں کر رہے ہیں اب انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی پرفارمس کیا تھی بس وہ سیاست چمکانے کے لیے بس بابر آزم پر تنکیت اسے کپتانی سے اٹھانی کے اور جو بہت ہاشا سیاست ہے اب پاکستان میں آپ دیکھیں اب کرکٹ بورڈ پاکستان کی جو باقی کلوں کی طرح آپ کا اکستان کی کرکٹ بھی بہت زیادہ تباہی کی طرف گام دیں کیونکہ پاکستان کرکٹ میں بہت زیادہ سیا سیاست کا عروج حاصل ہو چکا ہے چیئرمن بھی سیاست پر بدل رہے ہیں اب کپتان بھی سیاست پر بدل رہے ہیں پلیئر جو ٹیم ہے وہ بھی سیاست کی وجہ سے آ رہے ہیں اور صاحب بھی کرکٹ ہیں وہ اپنی پرسند کے کرکٹ کے بات کر رہے ہیں جیسے شاہین شاہ فریدیا ہے تو لاہور کلندہ اور رشاہ دفریدی شاہین کے حق میں ہیں اگر مادوسی معامر ہے تو لوگ کراچی کنگز اور کراچی اور ایروانیوز وہ ان کے حق میں ہیں تو مطلب ایسے گروپ بندی بن چکی ہے تو پاکستان کرک سیاست ہو تو گائز اب کیا کر سکتے ہیں جو سیاست ہو وہ بہت عروج برہ گرہ ہے تو گائز آپ کسی بارے میں کیا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کون سا کیون سا سسٹم اپنانے چیز سیاست یہ سیاست کے بغیر اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ